بسم اللہ الرحمن الرحیٰ جیسے تمام نبیوں کا سردار بنایا سید الولین والآخرین وسید الانبیاء والمرسلین اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت پر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت تک جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ نے ہر نبی کے کچھ باننے والے اور امت ان کو عطا فرمائی ہے تمام امتوں میں افضل الامم وسید الامم تمام امتوں کی سردار اللہ نے اس امت کو بنایا قرآن میں فرمایا کہ آگیا جمال کنتم خیر امت اخریت لنناس قرآن نے کہا اللہ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین خیر امت افضل ترین امت بنایا ہے بڑے فضائل روایات میں بلکہ ما قبل کے نبیوں کی کتابوں میں بھی اللہ نے اس امت کے فضائل بیان کی حالانکہ امت ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی مگر ما قبل کے نبیوں کو حضرت کی امت کے حالات بتائے گئے جس سے اس امت کی عظمت معلوم ہے اور قرآن نے اس کے خیر ہونے کا اعلان کیا کہ یہ مسلمان قیامت کا کانوالی حضرت کی امت سب سے بہترین امت ہے دو باتوں کی وجہ سے کنتم خیر امت اخریت لنناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور آگے فرمایا گیا وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ امت کی تین صفتیں حضرات مفسرین کا اجمع ہے کہ خیر امت جو کہا گیا پہلی دو صفات کی وجہ سے انہی کا پہلے ذکر کیا آگے تیسری صفت تُومِنُونَ بِاللَّهِ یہ اس امت کی صفت نہیں یہ ساری امتوں کی صفت سارے امتیں اپنے نبیوں پر ایمان لائی ہیں جتنا کتنا ایمان لائی ہیں ایمان میں تمام امتیں برابر ہیں پھر یہ امت خیر امت کیسے بنی اول دو بات اسی وجہ سے اولا ان دو کو ذکر کیا تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَحَوْنَا وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ کو بعد میں لائے حالکہ ایمان تمام اعمال کی جڑھ ہے نیکی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا دیگر کاموں میں لگنا جب ہی معتبر ہے جب ایمان ہو اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان اگرچہ تمام اعمال میں افضل ہے لیکن یہاں فضیلت جو امت کی بتائی گئے وہ یہ کہ اللہ نے اس امت کو ماں قبل کے نبیوں کی جگہ بنایا ہے ماں قبل کے انبیاء آتے تھے لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے کے لئے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے اس امت کی ذمہ داری دی ہے اور نبیوں والا کام اس امت کو دیا ہے یہی وجہ ہے اس امت کے افضل ہونے کی کہ یہ لوگ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے رو اس سے اندازہ لگائے جائے کہ ہر ایمان والے ہر امتی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم دینا اور نیکیوں کا حکم دینا جب ہے جب پہلے خود نیکیوں پر عمل کرے عمال صالحہ سے معمول زندگی اس کے بعد دوسروں کو حکم دیں گے تب ہی وہ حکم دینا مفید ہوگا اگر اپنے پاس عمل صالح نہیں ہے تو دوسرے کو عمل صالح کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے اور اس دینے کا فائدہ کیا ہے اس لیے امت کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایمان سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے جس کی وجہ سے اسے خیر امت کہا گیا کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر والوں کے عمال صالحہ کی فکر کرے خود نیک بنے اور اپنے گھر کے افراد میں ہر ہر فرد کی صلاح اور فلاح کی ایسی فکر کرے جیسے اپنے گھر کے لیے دنیا کی چیزوں کی فکر کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے تمام دنیاوی ضروریات کا پورا کرنا ہر امتی کا فرد ہے اور کرتے ہیں سب کے سب اس سے زیادہ دین کی فکر ہے گھر میں دین کا معحول گھر میں نماز کا معحول گھر میں کے اندر تصویحات اور اللہ کے ذکر کا معحول ہر آدمی خود بنانے والا اور شرعاً ذمہ دار آقا نے فرمایا ہے دیکھو تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کا قیامت میں سوال ہوگا باقاعدہ جیسے نماز روزے دیگر عامال کا سوال ہے وہاں یہ سوال ہوگا ہر شخص سے کہ تو نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے یا نہیں یہ باقاعدہ پوچھا جائے اور اندازہ لگایا جائے ہمارے احوال کیسے ہیں اور کس کی بنا پر ہمارا سارا معاشرہ بجائے ایمان کے کفر اور شرک بدعت اور ظلمت اور نجانے جہالت کی کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ صحابہ کو دیا ہے ہر صحابی کا نجوم حدیث میں حضرت نے خود کہا میرا ہر صحابی ستارے کے موجود ہے رات کی اندھیریوں میں اس طریقے سے ستارہ رہنمائی کرتا ہے اس دور ترقی میں اور اس دور تمدل میں جبکہ تمام دنیا میں ترقیات ہی ترقیات ہیں آج بھی سمندر میں سفر کرنے والے ستاروں سے رہنمائی پاتے ہیں وہاں ستارے کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں ہے ہمارے آقا نے فرمایا ایک اک صحابی امت کا رہنمائی ہے ہمیں اپنے صحابہ کی زندگیوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی ان کے مطابق بنانی ہے تب یہ امت امت خیر اور فضیلت والی ہے اگر یہ صفت ختم ہو گئی تو ظاہر ہے خیریت ختم ہویا حضرت مقاتل ابن سفیان حضرت مقاتل ابن سلیمان بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کی تفصیل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں اپنی کتاب جو اللہ نے موسیٰ پر اتاری تورات جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام پر اتارا گیا قرآن حضرت موسیٰ پر تورات اللہ کی بہت بڑی کتاب تورات کی تختیوں میں میں نے ایک امت کا تذکرہ پایا حضرت موسیٰ فرمانے اللہ تعالیٰ سے کہ ایک امت آئے گی اور وہ ایسی ہوگی کہ جو سفارش کرے گی وہ قبول ہوگی اس امت کو اللہ نے ایسا امت عادلہ بنایا آپ کی بارگاہ میں اے اللہ اس امت کی سفارش قبول ہوگی یہ میری تورات میں لکھا ہوا ہے اے اللہ یہ میری امت اے اللہ میری امت ہی کو ایسی امت بنا دی میری ہی یہ امت بنا دی ارشاد ہوا کہ یہ امت جس کی سفارش تمہاری کتابوں میں ہیں یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے اللہ حضرت کی امت عرض کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یا اللہ ان تختیوں میں میں ایسی امت کو پاتا ہوں جن کی پانچ نمازوں کی ادائیگی کو آپ نے ان کے گناہوں کا کفارہ بنایا پانچ نمازوں پر سارے دن کے گناہ معا اللہ اس امت میں سے اور اس صفت میں سے یہ صفت میری امت کو دے دی ارشاد ہوا یہ بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیں گے یہ فضیلت ان کی ہے پھر انہوں نے عرض کیا یا اللہ میں نے اپنی کتاب تورات میں تذکرہ دیکھا ہے کہ جو اہلِ ضلالت کو قتل کریں گے حتیٰ کہ قیامت سے پہلے آنے والے دجال کو وہ لوگ بھی ایک ایمان والی امت ہوگی کاش آپ میری امت کو ایسا بنا دی جو دجال کو قتل کرے اور کفر و شرک کو دنیا سے مٹائے ارشاد فرمایا وہ بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کو دیں گے عرض کیا گیا ہے اللہ میں نے تورات میں ایک اور امت کی صفت دیکھی ہے جو پانی سے بھی اور مٹی سے بھی ہر ایک سے تحارت حاصل کرے گی اور اس کے لئے تحارت کا کام جیسے پانی دیتا ہے مٹی بھی دے گی کم سے کم یہ صفت میری امت میں پیدا کر دی گیا فرمایا یہ بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو دے گی یہ ساری صفات تورات میں لکھی ہوئی پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ میں نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ جن کے صدقات کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہوگی مالدار صدقہ کریں گے اور غریبوں کو کھانے کی اجازت حضرت موسیٰ کی حضرت موسیٰ کی امت میں اجازت نہیں تھی نہ زکاة کھا سکتے تھے نہ غریمت بلکہ ایک پہاڑ پر لیا کر رکھ دیا جاتا تھا مال زکاة مال غریمت آگ آتی تھی اور آگ اسے جلا دے اللہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صدقات کا مال استعمال کرنے کی آپ کی طرف سے انہیں اجازت ہوگی کہ اللہ اسی کو میری امت بنا دی فرمایا وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میں نے اپنی تورات میں یہ صفت بھی دیکھی ہے کہ یہ امت ایسی عظمت والی ہوگی کہ نیکی کا اگر ارادہ کر لیں گے اگرچہ عمل میں نہیں لائے تو نیکی کے پختہ ارادے پر ہی نیکی لکھ دی جائے گی نام عمل اگرچہ نہ کرنے پائیں اور اگر نیکی کر رہے ہیں تو دس گناہ سے لے کر سات سو گنے تک ان کی نیکی کا معاوضہ آپ بڑھائیں گے اے اللہ یہ امت میری امت بنا دی اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا گناہ کا صرف ارادہ تو اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں کچھ نہیں لکھیں گے ہاں اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر بیٹھے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا دس گناہ یہ سات سو گناہ نہیں لکھے جائے اے اللہ یہ صفت میری امت کو دے دی ارشاد فرمایا یہ ساری صفات ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی پھر عرض کریں گے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ میں نے اپنی تختیوں میں اس امت کے بارے میں دیکھا ہے کہ اس امت کے ستر ہزار افراد قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اللہ اے اللہ یہ امت مجھے دے دی ارشاد فرمایا یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے امت ہی ہیں انہی کو یہ صفت دی آئے گی اس میں بارے لوگوں نے ایک اور مضمون بھی نقل کیا یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کیا یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ ایک امت قیامت سے پہلے آئے گی جو خیر الامم ہوگی تمام امتوں میں نبیوں کی قوموں میں سب سے افضل جو بھلائیوں کا حکم کرے گی اور جو برائیوں سے روکے گی اے اللہ کم سے کم یہ صفت میری امت کو دے دی ارشاد ہوگا کہ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت عرض کیا یا اللہ کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اپنی کتاب تورات میں پڑھے ہیں جو آخیر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہو جانے والے دنیا میں سب سے آخیر میں آئے ہیں اور قیامت میں جنت کے لیے سب سے آگے ہوں گے سبقت لے جانے والے اے اللہ ایسے افراد میری امت میں بنا دیئے فرما وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کو دے پھر عرض کیا گیا یا اللہ میں نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی تورات میں دیکھا ہے کہ آپ ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ فرمائیں گے اور پوری کتاب بجائے کعوضوں کے بجائے صحیفوں کے ان کے سینے میں محفوظ ہوگی اور دیکھ کر بھی پڑھیں گے اور حضر بھی وہ لوگ پڑھیں گے کم سے کم اے اللہ میری امت کو یہ وصفتہ فرما دی انشاد فرمایا وہ بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو دیں گے اس سلسلے کی انتہا جب ہوتی چلی گئی اور حضرت موسیٰ نے انداز لگا لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے یہ ساری خوبییں کمالات اور فضائل ہیں تو آخیر میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ اگر یہ صفات میری امت کو نہیں دیتے تو پھر مجھے اس امت میں پیدا کر مجھے آپ اس امت میں پیدا کر اللہ نبی تمنہ کر رہے ہیں حضرت کی امت میں پیدا کنی کی اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اللہ نے حضرت کی اس امت کو کن صفات سے آراستہ کیا ہے اور آج یہ امت کس راستے پر چل رہی ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا یا موسیٰ انی استفیتوک عالم ناسی برسالاتی وبکلامی فخز ما آتیتوک وکم من الشاکرین بے شک ہم نے موسیٰ تمہیں پیغمبری دیا تمہیں ایک بہت بڑا وصف دیا ہم کلامی اللہ کا کلام براہ راز حضرت موسیٰ نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بس اس کو لے لو اور اس پر شکر نہ جاک حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہوں اللہ مقاتل بن حیان جیسے حضرت مقاتل بن سلیمان بہت بڑے مفسر ہیں اسی طرح دوسرے ان کے ہمنام حضرت مقاتل بن حیان رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کے بڑے مفسر فرماتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی یعنی لیلت المعراج حجرت سے پہلے مکہ کی تمام تکلیفیں کفار مکہ کی عیزائیں برداش فرما کر اللہ کے راستے میں جب اللہ نے حضرت کو اعزاز عطا فرمایا اور اپنے پاس آسمانوں پر بلایا لیلت المعراج حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہاں کے حالات و واقعات میں جب مجھے سیر کرائی گئی آسمانوں کی حضرت جبریل میرے ساتھ صدرت المنتحہ کے پاس جب حجاب اکبر تک پہنچے آسمانوں ساتو آسمان ساتو آسمان پر صدرت المنتحہ وہیں عرش اور اس کے بعد اور آگے جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ کے حجابات نورانیہ جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں حجاب اکبر حضرت وہاں تک جبریل علیہ السلام کے ساتھ سیر فرما رہے ہیں جب حجابات آگئے اللہ جن حجابات نور کے اندر ہیں تو اب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آپ بڑھ سکتے ہیں میری مجال نہیں کہ میں آگے بڑھنا اب آپ آگے آگے ہوں آپ کے سوا اس مقام پر آگے بڑھنا کسی کو زیبہ نہیں یہ آپ کا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تمام مقرب فرشتوں تک پر حرام کر دیا گیا ہے کوئی فرشتہ اس پردے کے قریب تک نہیں جا سکتا اگر چلا گیا تو جل بھن کر راپ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اب آگے حضرت کو پہنچایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجابات نورانیت ہے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے گئے خوب قریب ہوئے خوب قریب اتنے قریب جو ہم آپ مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں جیسے دو کمان کا فاصلہ رہ گیا وہاں تک قرب خاص ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز آیا حکم ہوا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا اے اللہ ہم پر احکامات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں آپ جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں ارشاد ہوا قبول ہے اس دعا کو قبول فرمائی حکم ہوا اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کی یہ دعائیں سورہ بقرہ میں وارد ہوئی ہیں وہ تلاوت کر کے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قبولیت کا علماء امت نے لکھا ہے کہ حضرت کو اپنی ملاقات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات عطا فرمائے جو سورہ بقرہ کے آخر میں بیان کی ہے سورہ بقرہ کا آخری روکو اور آخر کی آیت اس میں یہ تمام اللہ تعالیٰ نے دعائیں نقل کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس آیت کے بارے میں جو شخص سوتے وقت لیٹتے وقت رات کو یہ دو آیتیں تلاوت کرے اس کو ساری رات کے تحجد کے برابر سوا بھی صرف دو آیت جو شاید دو منٹ میں پوری ہو جائیں گی اور آگے دوسری آیتیں دو آیتیں بیسے پورا رکو تین آیتوں پر مشتمل ہے علماء امت نے عدب بتایا ہے کہ پورا رکو تلاوت کرنا چاہیے شاید چار یا پانچ منٹ بھی لگنا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ان آیات کو رات کو لیٹتے وقت تلاوت کر لیا ہے کفتہ یہ آیتیں ساری رات کے عبادت کے لئے کافی ہیں یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس امت پر اور امت کا کیا حال ہے ہم آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ان نعمتوں کا علم تک بھی نہیں ہے کہ جائے کہ ان نعمتوں کی قدردانی ان نعمتوں کا شکر ان نعمتوں کو اپنے زندگی میں معمولات بنانا علماء امت نے لکھا ہے حضرت کو اس موقع خاص پر جب حیابات نورانیہ میں اپنے رب کے ساتھ رہے اور رب کی زیارت ہو رہی ہے حضرت کو رب کی زیارت ہو رہی ہے حضرت کو جو انعامات دیے گئے وہ تین سورہ بقرہ کی آیات اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازیں عطا فرمائے دوسرا تحفہ اسو دیا گیا ملاقات پر جو تحفے ملتے ہیں ان میں صلوات خمس ہیں آخر و آیات البقرہ ہیں اور تیسرا یہ اعلان و بشارت کہ اللہ ہر ایمان لانے والے کی بخشش کریں گے بشرتے کہ وہ شرک نہ کریں ہاں اگر مشرک ہے اس کی کبھی معاقی نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خصوصیتیں عطا فرمائے جیسے اوپر یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں امت محمدیہ کے خصائص و فضائل اتنے سونے کہ نبی یہ تمنا کرنے لگے کہ یہ امت اگر ہمیں نہیں ملتی تو اللہ ہمیں ہی اس امت میں بنا دیجئے ایسے ہی اور خصوصیات بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اس لیے بیان کی ہیں کہ ان امت کے افراد ان خصوصیات کا خیال لگتے ہیں ان نعمتوں کے اور ان عامات کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا مجھے ایسی پانچ خصوصیات عطا ہوئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں کسی حدیث میں پانچ ہیں کسی میں دس ہیں کسی میں دو تین ہیں علماء نے لکھا ان کی تعداد بہت ہے سب کو اگر جمع کیا جائے کس موقع پر آپ نے کچھ خصوصیات بیان کی کسی پر کچھ اس موقع پر حضرت نے فرمایا پانچ خصوصیات دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت للعالمین ماں قبل کے جو انبی آتے تھے وہ صرف اپنی قوموں تک آتے تھے ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہمارے آقا کو دنیا کی تمام اقوام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بعست عامہ کے ساتھ لے جاتے ہیں آپ تمام انسانوں کے نبی ہیں اور تمام جنات کے نبی ہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے دوسرے خصوصیت یہ ملی ہے کہ اللہ تعالی نے میری وجہ سے زمین کو تحارت اور سجدہ گاہ بنایا زمین کو تحارت کا ذریعہ یعنی پانی سے تحارت ہوتی تھی ہر امت میں ہماری امت کے لیے خصوصیت ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو مٹی سے بھی وہی کام بنے گا جو پانی سے بنتا ہے تحارت حاصل اور امت کے لیے اس زمین کو جیسے تحارت کا ذریعہ بنایا سجدہ گاہ بنایا گا پورے امت کے اندر ہر ایک کو حکم ہے جہاں موقع ملے اور کسی بھی جگہ پر ہو وہاں زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے بخلاب ماہ قبل کی قوموں کے ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ عبادت خاص جگہ پر کر سکتے ہیں مخصوص جگہ پر ہر روئے زمین کے ہر حصے پر عبادت کا حکم نہیں چنانچہ پہلی امتوں میں نہ تیمم تھا اور نہ ہر جگہ عبادت کی جانتا ہے تیسے خصوصیت یہ دی گئی ہے حضرت فرماتے ہیں جو مجھے دی گئی کہ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب ڈال کر اللہ میری مدد فرماتے ہیں ایک مہینے کی مسافت تک حضرت کا رعب اور اثر پہنچتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا اللہ کے راستوں میں قربانی دیتے وقت جہاد میں آدائے دین سے لڑتے وقت جو کچھ مال حاصل ہوتا ہے پہلے زمانے میں مال غنیمت ماں قبل کے نبیوں کی امت کے لئے حلال نہیں تھا بلکہ مال غنیمت اٹھا کر اس زمانے میں ایک اونچی جگہ پہاڑی پر رکھ دیا جاتا آگ آتی اور اس کو کھا لیتی پانچوی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن سفارش کا حق دیا حضرت ہی سفارش فرمائیں گے ماں قبل کے جتنے انبیاء آئے ہیں لوگ ان کے پاس سفارش کے لئے جائیں گے ہر ایک نظر کر دے گا کہ سفارش کا حق میرا نہیں میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں سب کے سب انبیاء امت کو جو آدم سے لے کر قیامت تک وہاں جمع سب کو حکم دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہی سفارش کریں روایت ہے کہ حضرت عمر کا کسی یہودی کے ذنب میں کوئی حق اس سے ملاقات ہوئی حضرت عمر نے فرمایا اس کو دیکھ کر اُز ذات کی قسم جس نے تمام انسانوں پر حضرت محمد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے ان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرا مطالبہ پورا کرتا ہے مطالبہ پورا کیا بغیر کیا ہاں سے نہیں جائے وہ یہودی جواب میں کہنے لگا حضرت عمر کے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو اشرف امتیاز نہیں بخشا ہے ہمارے نبی موسیٰ کو بخشا ہے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والے حضرت کو غصہ آگیا ہاتھ کھیچ کر ایک تھپڑ رسید گیا اس بنا پر کہ وہ حضرت موسیٰ کو حضرت پر فضیلت دے رہا ہے وہ ناراض ہو گیا لڑائی بڑھ گئی کہنے لگا یہودی دیکھو میں اور تم دونوں وہی چلتے ہیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں جا کر میں تمہارا یہ واقعہ بیان کروں گا دونوں حاضر خدمت یہودی نے آ کر شکایت کی اور یہ کہا کہ حضرت عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر فوقیت بخشی ہے میں نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ کو فوقیت بخشی ہے میرے کہنے پر انہوں نے میرے تھپڑ مانا میں آپ کے پاس شکایت لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے والا بیان سن کر حضرت عمر سے اشاد کرمایا کہ تم تھپڑ کے معاوضے میں اس کو کسی طرح راضی کرو کہ تم نے اس کے تھپڑ مارا اور یہودی سے اشاد کرمایا اے یہودی کیوں نہیں آدم اللہ تعالی کے بے شک صفی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے موسیٰ بی نبی اللہ ہے عیسیٰ بی روح اللہ ہے اور سنو میں محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو اللہ تعالی کے دو نام ایسے ہیں جن کا استعمال میری امت کے لئے ہوتا ہے اور کسی کے لئے نہیں اللہ نے میری امت کو اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے اللہ کا نام ہے السلام اور میری امتیوں کو بھی مسلمین قرآن نے کہا ہے اسی طرح اللہ تعالی کا نام ہے المومن اور میرے امتیوں کو بھی اللہ تعالی نے مومنین کی صفت سے نوازا ہے یہودی یہ سن کر کہنے لگا ہم نے تو اپنے ہاں جمعہ کا دن متعین کیا ہے اس ایک دن کے بعد تم اور تمہارے نہیں حضرت نے فرمایا یہ دونوں باتیں بیان فرما کر السلام اور المومن حضرت نے یہودی سے فرمایا ایک صفت اور سن اللہ تعالی نے ہمیں اپنے جمعہ کا دن دیا ہے ہفتے میں ایک دن تہوار منانے کے لئے اور تمہارا دن اس کے بعد آتا ہے جمعہ کے بعد یعنی بار کا دن بار کا دن یہودیوں کے ہاں ہفتے کی عید ہے تم اور تمہارے ایک دن کے بعد تیسرا دن نصارہ کے ہاں اتوار کو آتا ہے اتوار نصارہ کی عید ہے ہفتے کی بار یہودیوں کی ہے اور اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا ہے اور جمعہ کا دن باقی دنوں سے افضل اے یہودی تم پہلے ہو اور ہم بعد میں آئے ہیں لیکن اللہ نے ایام کے اعتبار سے جو پہلا دن ہے دنیا کے بننے کا جمعہ کا وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمت سنو اے یہودی جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں گا اللہ کی طرف سے کسی نبی کو اپنی امت کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو سب سے پہلے جنت میں لے کر جائیں گے بعد میں انبیاء اپنی امتوں کو لے کر پہنچیں اس نے چونکہ حضرت پر حضرت موسیٰ کو ترجیح دی تھی حضرت نے اس کا تو کچھ جواب نہیں دیا لیکن اپنے یہ فضائل اپنی یہ خصوصیات جو قیامت کے دن حضرت کی ظاہر ہوں گی یہ اعزازات اور خصوصیات حضرت نے بیان کرنے حضرت قابع آبان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اعزاز بخشے ہیں وہ نبیوں والے ہیں اس لئے یہ امت خیر امت مثلاً ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی قیامت کے دن تمام لوگوں پر گواہ بنایا ہے انبیاء جو گواہی دیں گے یہ امت بھی گواہی دیں گی اس بات کی کہ تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اے اللہ آپ کے احکامات پہنچائے ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمائے اسی طرح دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا یہ نبیوں کو جیسے کہا گیا میری امت کو بھی یہی کہا گیا امت کے لئے بھی ارشاد ہے اور تیسری سے یہ اور سنو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول دعا اتا فرماتے ہیں اس کی نبوت والی محنت پر جو اللہ کی طرف سے وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر نبی سے وعدہ کرتے کہ مان کیا مانگتا ہے ہر نبی کو ایک مقبول دعا ملتی ہے اللہ نے میری امت کو بھی خاص طور سے حکم دیا ہے ادعونی استجب لگ اے امت محمدیہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اعزازات بخشے ہیں احادیث شریفہ میں ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا بعض حضرات علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پانچ اعزاز اور بخشے ہیں ایک یہ کہ انہیں ضعیف پیدا فرمایا یہ امت نہائیت ضعیف و کمزور اس لیے کہ تاکہ تکبر نہ کر ان کے لیے تکبر منع کر دیں ضعیف آدمی کے لیے تکبر لائق نہیں ہے دوسرے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے قد و قامت اور جسامت کو چھوٹا بنایا ورنہ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو وہ ساٹھ ساٹھ ہاتھ کے تھے لیکن اب وہ کب چھوٹا ہوتے ہوتے امت میں سب سے چھوٹا بنایا گیا تاکہ ان کے ذمہ کھانے پینے لباس اور دیگر چیزوں کی ضعوریات کا بوجھ زیادہ نہ پڑے ضعیف بنایا تاکہ تکبر نہ کرے جسامت میں حلقہ رکھا تاکہ کسی قسم کا کھانے پینے اور لباس کا بوجھ امت پر نہ ہے اس لئے ان کی عمریں کم بنائی امت محمدیہ کی عمریں تمام ماں قبل کے نبیوں اور امتوں کی عمروں سے بہت کم ہیں قرآن نے بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں ایک ہزار سال تک زندہ رہے اس امت کی عمریں حضرت فرماتے سب سے کم ہیں تاکہ گناہ امت سے زیادہ سادر نہ ہو اور یہ امت گناہوں میں بھی کبر ہے تیسرے اللہ تعالی نے اس امت کو فقر زادہ دیا ہے بنسبت غنہ کے تاکہ آخرت کا حساب ان پر حلقہ رہے اور پانچوے یہ ہے کہ سب سے آخیر میں امت بنائی ہے یہ تاکہ عالم برزخ میں ان کے رہنے کی مدت کم ہو آدم سے لے کر اب تک کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں لوگ اپنے اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ امت اخیر میں آئی ہے تاکہ قبر میں رہنے کی مدت کم رہے علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو عزاز بخشے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی مثلا ایک یہ کہ میری توبہ مکہ مکرمہ میں قبول ہوئی ہے تین سو برس تک میں اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرتا رہا یہاں تک کہ حکم ہوا کہ حج پوجاؤ میں مدیمت کے پہنچا تب اللہ نے میری توبہ قبول اور سنت محمدیہ کا حال بیان کیا گیا جہاں بھی رہ کر توبہ کریں گے وہی قبول ہو جائے دوسرے یہ کہ میں لباس پہنے ہوئے تھا جیسے ہی مجھ سے خطا ہوئی جنت میں اور میں نے وہ دانہ کھایا تو میں ایک دم ننگا ہو گیا لباس اتر گیا لیکن یہ امت ننگے ہو کر بھی اگر گناہ کرے گی تب بھی اللہ ان پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالتے ہیں اللہ تیسرے یہ کہ میری خطا پر مجھے اور میری بیوی کو الگ کر دیا گیا آدم کہیں حضرت حووہ کریں لیکن اس امت میں گناہ کے باوجود میاں بیویوں کی جدائی کا کوئی حکم نہیں دیا گیا چوتھے یہ کہ میں جنت میں تھا مجھ سے غلطی ہوئی وہاں سے نکلنا پڑا یہ لوگ جنت سے باہر ہو کر اگر گناہ کر کے توبہ کر لے تب بھی یہ جنت میں جائیں گے اللہ نے اس امت کو ان اعزازات سے نوازا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خصوصیات کا خیال رکھنے کی توفیق اور نیک عمال میں مشغول ہو کر اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت دینے کی توفیق اللہ تعالیت دینے کی توفیق